موسیقی السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی سب کیسے ہیں میری پیاری فیملی کیسی ہے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھک ٹاک ہوں اور جی آج ہے جمعہ کا دن تو آج میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آج اپنی پیاری فیملی کے ساتھ اپنی جمعہ کی جو بھی ساری روٹین ہوتی ہے وہ شیئر کروں گی لیکن ہوا یوں کہ ہمارے جو کام دو تین مند سے پینڈنگ میں تھے وہ آج ہم نے کروا لیے کیونکہ آج بھائی کی بھی چھٹی تھی تو بھائی کو مطلب ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا نہ میرے ہزبن کو ٹائم مل رہا تھا جب ہم نے گھر کی رینوویشن کروای تھی تب ہی ہم نے رینکس وغیرہ یہاں سے ہٹوائی تھی کیونکہ یہاں پہ یہ شیٹس لگی تھی تو تب سے یہ نکلی ہوئی ہیں تو آج جا کے لگی ہیں تو اس لیے بہت آج مطلب دن جو ہے بزی گزرا اور کھانا بنانے میں بھی اتنی کافی دیر ہو گئی تھی لیکن میں نے سوچا جو بھی بن رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے پورے دن کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میرا یہ فرائیڈے کیسا گزرا اور یہاں پہ جی میں نے منگوائی ہیں فریش فریش سی ویجیٹیبلز منگوائی ہیں کیونکہ میں نے کیا تھا اپنا فریش رات کو پورا کلین اور کیونکہ فریش کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کی وائر میں پتہ نہیں کیا کون سا مسئلہ ہو گیا تھا تو فریش بھی اور اس کے بعد میں فریش بغیرہ ہو گئی تھی اور میں نے نماز بغیرہ پڑھ لی تھی اور جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں میں نہیں بنا رہی آج امی بنا رہی ہیں اپنے سادہ والے جو کیمے کے کافتے ہوتے ہیں وہ امی بنا رہی ہیں امی کو مطلب اتنے مسائلے والے وہ والے پسند نہیں آتے تو امی نے بولا آج میں خود سالن بناوں گی تم صرف میرے ساتھ کھڑی رہنا تو میں نے یہاں پہ فریش فریش ویجیٹیبلز بھی مانگوالی ہیں اور یہ میٹ بھی مانگوالی ہیں یہ چکن کا اور مٹن کا ہے تو یہاں پہ امی بنا رہی ہیں سالن اور میں یہاں پہ ان دونوں کو دھونگی مطلب صاف بالکل کروں گی اور ان کا جیسے پانی یہ نکلے گا تو ان کی چھوٹی سی شوپرس بناوں گی اور پھر رکھ دوں گی فریش میں اور جیسے کہ میں نے کیا کیا تھا کہ رات کو فریش پورا تھا وہ میں نے کلین کر دیا تھا صاف کر کے رکھ دیا تھا اور بلکل اس کو خالی کر دیا تھا کیونکہ مجھے سیٹ کرنا تھا پورا اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا سارے کام تو آج کا دن بہت ہی بیزی گزرا کیونکہ آج ایک تو گھر پہ مطلب تھوڑا بھی کام ہو کوئی کرتا ہے تو مطلب اتنا ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو ہمارا الیکٹرسٹی کا بھی کام چل رہا تھا کیونکہ وائرز پتہ نہیں کیا خراب ہو گئی تھی فریش کی بھی تو اس لیے میں نے فریش کو بھی بلکل کلین کر کے اور اس کو کال دیا تھا تو بھائی نے وہ بھی بلکل صحیح کروا تو بس آج پورا ہی دن مطلب سارے گھر کے کام ہوتے رہے اور میں نے سوچا تو یہ تھا کہ صبح صبح اٹھوں گی پہلے ناشتے سے سٹارٹ کروں گی تو جمعے کی جو میری روٹین ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی لیکن نہیں کر سگی چلیں نیکس ٹائم کروں گی لیکن جو بھی آج میں نے کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں شوپرز بنا کے رکھ رہی ہوں میں نے صاف کر دیا تھا یہ پورا مٹن تو ایسے شوپر بنا کے رکھتی ہوں تو مجھے ایزی رہتا ہے بنانے میں مطلب جب بھی کچھ بنانا ہو تو ایک شوپر نکال لیتی ہوں تو ایسے مجھے ایزی رہتا ہے اور آپ بتائیں آج کل کیا کر رہے ہیں کیا مسروفیات ہیں آپ کی اور جی میرے چینل کو پلیز پلیز لائک کریں میری ویڈیوز کو پلیز لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو اور آگے اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پلیز تو یہ دیکھئے فریش فریش سی اورنجز اور اسٹروبیریز عدیل کا بہت دل تھا دو تین دن سے کہہ رہا تھا کہ ممہ مجھے اسٹروبیریز کھانی ہے تو جی عدیل کی یہ فرمائش ہو گئی پوری تو یہاں پہ دیکھیں عدیل کھا رہا ہے اسٹروبیری اور ایک میں نے یہاں پہ اٹھائی ممہ یہ میری ہے آپ کیوں کھا رہی ہو باقی کتنی بچی ہے یہ دیکھیں ابھی ایک آنٹ کرے گا تو یہاں پہ ایک آنٹنگ چل رہی ہے اور آج آپ کو میری آواز تھوڑی چینج لگے گی کیونکہ میں نے رات کو کولڈرنگ پی لی تھی تو اس سے میرا گلہ جو ہے بہت خراب ہو گیا ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا اور یہ دیکھیں عدیل کی پیاری پیاری باتیں اور یہ اپنے کھین لے کتنے میں مصروف تھا آج کیونکہ اس کی چھٹی تھی تو اس نے اپنے سارے ٹوائز وغیرہ نکال لیے تھے اور یقین مانے یہ پورا جو بھی روم ہے نا وہ ٹوائز بھرا ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھیں فائنلی فائنلی رینکس ہماری لگ گئی ہیں تو یہاں پہ میں نے سیٹ کر دیا یہ سارے فلاور جو بھی تھے میں نے ان کو دھوکے اور پھر سے ان کو یہاں پہ لگا لیا تو اب بہت اچھا لگ رہا ہے ورنہ کچن کے کورنر میں پڑے تھے یہ برشز اور وغیرہ تو بہت بہت برے لگ رہے تھے میں ان کو روز کیتی تھی کہ بھائی مجھے لگا دیں لگا دیں تو ان کو آج ٹائم ملا تو آج لگ گیا یہ بھی شکر ہو گیا یہ اچھا کام ہو گیا اور یہاں پہ میں نے یہ پورا سیٹ کر دیا ہے وہ اس پیسن کا پورا ایریا ماشاءاللہ سے چمک رہا ہے اور یہاں کے لیے مجھے ایک لینی ہے لانڈری والی باسکٹ لینی ہے جہاں پہ میں کپڑے وغیرہ رکھوں ٹوٹ گئی ہے تو مجھے یہاں پہ نیو لینی ہے دیکھتے ہیں کب جاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ رات کی کلپ ہے جب میں فرش کو پورا کلین کیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے پوری طریقے سے یہاں پہ سب سامان اس کے نکال دیا کچھ بھی اس میں نہیں رکھا اور اس کو میں نے دھوکے ساف کر لیا تھا دیکھتے ہیں ہمارا ارادہ بھی ہے فرش کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہمیں لیتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا لیکن اس کی کوئلیٹی جو ہے یہ اچھا نہیں نکلا مطلب جو ہمارا پہلے والا فرش تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اس کو دو تین سال کتنے سال ہو گئے لیکن اس کی کوئلیٹی اچھی نہیں نکلی دیکھتے ہیں کب کرتے ہیں چینج اور یہاں پہ میں نے اس کی سامان وغیرہ سارے نکال دیا ہیں اور جی یہ میری سسٹر کر رہی ہے اپنے کام تو یہ یہاں پہ لسن اور ادرا کا پیسٹ بنا کر رکھ رہی ہیں ویسے بہت مشکل ہوتا ہے مطلب یہ پیسٹ بنا ہوا ہو تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ والے کام بھی چل رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی میں یہاں پہ یہ بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہاں پہ ادیل آ گئے ہیں اور وہ مجھے تنکڑنے آ گئے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں جب بھی وائس آور کرتی ہوں تو ادیل مجھے دھونتے دھونتے آ جاتا ہے کہ امی کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہے تو اس کو میں پریشان کروں تنکڑوں تو بس اس بار بھی وہ آ گیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے آج یہ بنایا تھا خانے میں تو آج سالن امی نے بنایا تھا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بناتا بہت ہی ٹیسٹی بناتا یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانا کھاتے کھاتے ہمیں مطلب چھ سات دو بجی گئے تھے شام کے ہم پہ پکوڑے وغیرہ بھی بنا لیے ہیں میں نے اور سسٹر نے ساتھ میں کام کیا تھا ہم نے ساتھ میں بنائے تھے یہ تو اور ہم کھانا کھائی رہے تھے تو میری جو کھالا ہیں تو کھالا والے آ گئے تھے تو یہ لے کر آئے ہیں یہاں پہ مٹھائی لے کر آئے ہیں اور کس کھشی میں لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کھشی میں لے کر آئے ہیں کہ کھالا کا جو بیٹا ہے کاشف تو اس کی ہو گئی ہے سیلیکشن ہو گئی ہے یونیورسٹری میں ماشاءاللہ سے تو اس لیے وہ اس کھشی میں لے کر آئے تھے یہ مٹھائی لے کر آئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں ادیل ہو گیا ہے ریڈی ہم جا رہے ہیں آؤٹنگ پہ کہاں جاتے ہیں تو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پلیس پلیس لائک بھی کیجئے گا اور ادیل تو آج ہم نے سوچا کہیں چلتے ہیں باہر آوٹنگ بے دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں تو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں میری ویڈیو تو چلیں چلتے ہیں تو جی آپ گیس کریں ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹھول پہ آگئے ہیں اور آپ سوچے سوچے جلدی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو میرے ساتھ رہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم کہاں گئے تھے اور ہم چلتے ہی گئے چلتے ہی گئے اور دیکھیں یہاں پہ ادیل کو آگئی تھی نین اصل میں سب سے زیادہ تھا بھی ایکسائٹڈ ادیل لیکن ادیل آگئی تھی ادیل آپ آج کہاں ہیں کہاں ہیں تو ادھر ادھر فیس کریں آپ اپنا اچھا آپ ٹنڈولیر میں کیا کرنے آئے اچھا اور اور گھومنے آئے رہنے آئے یا گھومنے آئے تو ادھر مو کریں ابھی آپ سوک کیوں گئے تھے نیند آگئی تھی آپ کو اب تو نہیں آرہی نا نیند آپ کو اور آپ کو بھلا مزہ آرہا ہے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ آگے یہ کون ہے آپ کے مامو جانی ہے کون ہے مامو جانی ہے صحیح ہے تو جی ہم آئے ہیں تندو علیر آئے ہیں اپنی ننحال میں جیسے آگئے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جب بھی ہم تندو علیر جاتے ہیں تو اب یہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہاں میرے مامو رہتے ہیں یہاں پہ لیکن ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تا کافی مطلب دیر ہو گئی تھی اس لئے ہم ان کے گھر نہیں گئے تو بس ہم باہر باہر سے جہاں پہ بچپن میں ہم ان گلیوں میں جاتے تھے گھومتے تھے پورا شہر وغیرہ تو وہاں پہ ہم آئیں اور دیکھتے ہیں مطلب بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا تھا یہاں پہ اور ہم نے یہاں پہ یہ کھایا تھا یہاں پہ وہ کھایا تھا تو ہم آئے تھے یہاں پہ سوپ پینے کیونکہ ہم نے کھانا تو شام کوئی کھایا تھا تو بھوک وغیرہ نہیں تھی تنی تو چھوٹے موٹے یہ جو سنیکس ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں اور ساتھ میرے لگا کر بیٹے ہیں یہاں پہ ہم سارے کزن جو بھی ہے دو کزن ہیں میرے ساتھ میں اور میرے بھائی ہیں اور ہم ہیں تو یہاں پہ ہم مستیا کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں چھو ہمارا چاچو آگے ہیں ہم اس کے پیچھے ہیں ہمارے سارے پاگل جو بھی کزن ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ ان سے تو ملی چکے ہیں جس نے ہمیں گاؤں کھمایا تھا کاشف اور دوسرے لوگ اپنا چیرہ نہیں دکھانا چاہتے وہ بول رہے ہمارا چیرہ دکھانے کے لائک نہیں ہے ہمارا چیرہ نہیں ہے اور یہ اتنے جھٹکے آرہے ہیں کہ موبیل کی ویڈیو ٹک 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 ٹ اور ہمیں انجیکشنے لگوا رہا ہوں وائٹ وائٹ ہو لیں گی وائٹ وائٹ ہو لیں گی اور میں قسم سے یہی والی ووش دینے والی ہوں دیکھ سی جیے گا آپ لوگ بھی دو یہاں پہ ہماری سب کی چل رہی ہے بھائی مزا کے مستیاں چل رہی ہیں اور یہ جو کاشف ہے اس کو باتیں بنانا بہت آتی ہیں ہر کسی کو متجڑانا ہر کسی کی ٹانک کیچنا تو اس کا یہی کام ہوتا ہے تو بس انجوئے کرواتا ہے اور بہت مزا آتا ہے ہم سب کو جب بھی ساتھ میں ہوتے ہیں تو میں نے واقعی میں یہ والی وائز ڈالتی کیونکہ میں نے نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہی وائز ڈال دیتی ہوں اور آپ کو بھی سنواتی ہوں کہ یہ کیسے مجھے بولتے ہیں جب میں ویڈیوز بناتی ہوں تو جی یہاں پہ ہم نے خوب ساری آؤٹنگ کی اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم بچ بر میں کہاں کہاں جاتے تھے اپنی جو میری نانی کا گھر ہے وہاں پی دیکھ کر آئے گھوم کر آئے اب وہ وہاں پہ نہیں رہتے ہیں انہوں نے مطلب سیل کر دیا تھا اپنا گھر تو وہاں پہ وہ والا گھر دوسرا بن رہا ہے وہ والا اب نہیں ہے تو ہم کچھ دیر وہاں پہ ہی کار کھڑی کر کے ہم بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے ہاں ایسا کرتے تھے اس گلی میں جاتے تھے تو تو جب بھی جاتے ہیں تو بہت یادیں مطلب ہماری جڑی ہوئی ہیں یہاں سے ہمارے مامو تھے وہ بھی بہت اچھے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا اور جی ہمارے ایک کزن تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچانک سے ہو گئی تھی اور وہ میرے مطلب جیٹ بھی تھے بڑے تو ان کے جانے کے بعد تو بالکل یہاں پہ مطلب دل نہیں کرتا تھا آنے کا پہلے ہم خوب آتے تھے خوب انجوئے کرتے تھے تو بس اب ہم نہیں آتے ہیں ہاں پہ اور مزہ بھی نہیں آتا تو میری نانی بھی اب نہیں ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے آمین سم آمین آپ بھی دعا کیجئے گا ان کے لئے تو بس ہم کبھی کبھار ایسے ایک دو مہنے کے بعد آ لیتے ہیں اور اپنی یادوں کو جو ہے تازہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے واپس گھر کو میری کھالا بھی آئی ہوئی ہیں تو اس کو ہم اکیلا چھوڑ کے امی کے پاس آ گئے تھے باہر تو جی آپ کو کسی لگی میری آج کی ویڈیو کیونکہ یہ مجھے دینی تو فرائیڈے کو تھی لیکن ہم گھم پھر گھر آ رہے تھے تو اتنا تھک گئے تھے اس لئے میں نے ویڈیو اپلوڈ رہی ہوں آپ پلیس میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور مجھے رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد اور خوش رہیے گا اور ملیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال تو اللہ حافظ